اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تعرف جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں ان کا بہت زیادہ زور تھا کہ باطنی آگ کی اوپر اور جو روحانی طور پر جو ویڈیوز کا نظر آنا ہوتا ہے روحانی آگ کہہ لیجئے روحانی شعور کہہ لیجئے بصیرت کی بیداری کہہ لیجئے روحانی بصیرت کی بیداری کہہ لیجئے اس کے اعتبار سے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی عباب روحانیات پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک کہنا ہوتا ہے کہ ہم فلانی چیز کافی عرصے سے بڑھ رہے ہیں لیکن کسی بھی چیز کا حاضر ہونا تو کجا ہمیں تو مشاہدات بھی نظر نہیں آتے مشاہدات نظر نہیں آتے مباشرات نظر نہیں آتی مشاہدات حقیقی آنکھوں سے کچھ دکھ جانا اور مباشرات ہوتی ہیں جو کہ خواب میرات کو دکھائی جاتی ہے یعنی جب بھی آپ کوئی بھی روحانی عمل کرتے ہیں تو یا تو وہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور اتنی کٹیگری پہ چلا گیا اور اس ڈگری پہ جا رہا ہے اور یہ یہ رسپانس آ رہا ہے اور آپ کا عمل یہ یہ چیزیں ڈیلیور کر رہا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے مباشرات میں نظر آتی ہیں یعنی کہ آپ رات کو خواب میں سوئے اس میں آپ کو پوری لائن دی جاتی ہے گارڈ لائن دی جاتی ہے آپ کو سمجھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب باطنی آکھ کھلتی ہے تو اس میں سونے سے پہلے نین میں سے پہلے آپ کو تین جھٹکے لگتے ہیں نین سے پہلے تین جھٹکے لگتے ہیں ہر وہ شخص جس کے اندر سپریچولیٹی ہے جس کے اندر روحانیات ہے اس کو تین جھٹکے سونے سے پہلے ضرور لگتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جھٹکے نہیں لگتے تو ان کی حالات زندگی میں ان کی گفتگوں میں ان کے آنداز میں آدھات و اتوار میں دیکھ لیجئے گا کہ ان کے اندر روحانیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کافی دن سے ایک چیز کر رہے ہیں کم از کم کم از کم بھی انہوں نے جناب چالیس دن بھی کی کچھ اب آپ نے چار مہینے کی کچھ اب آپ کا کہنا ہوتا ہے کہ میں ایک سال سے کر رہا ہوں لیکن مشاہدات کچھ بھی نہیں مباشرات کچھ بھی نہیں باطنی آنکھ بلکل بند تو باطنی آنکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دل کی آنکھ ہوتی ہے اور یہ آنکھیں تو ہوتی نہیں اسی طرح جو مباشرات میں آپ دیکھتے ہیں وہ تو دماغ کی آنکھ ہوتی ہے وہ تو آپ کے چہرے والی آنکھ نہیں ہوتی آنکھوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ کلیر کر لیجئے کہ مباشرات میں جو چیزیں دیکھتی ہیں وہ آپ کے دماغ کی آنکھ دیکھتی ہے آپ کے شعور کی آنکھ دیکھتی ہے آپ کا سنز اس کو دیکھتا ہے آپ کی یہ والے آنکھیں نہیں دیکھتی جس کے پر آپ سرما لگاتے ہو صحیح دوسری بات مشاہدات کی آنکھ یا آپ نے مراغبہ کیا استخارے کی کیفیت تاریخی اس میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ آپ کی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے بصیرت اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا جس پہ آپ چشمہ یا سرما لگاتے ہو نا 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 ان سے نہیں دیکھتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس کانسپٹ کو کر لیجئے کہ کون سی چیز کہاں سے دیکھتی ہے نہاق آپ اپنی آنین آنکھوں کے پیشے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آنکھوں کی تفریق کیجئے وہ آنکھیں الگ ہیں وہ آنکھیں الگ ہیں ایک بات دوسری بات ہے اس آنکھ میں چاہتا ہوں اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے آسانی پیدا کرنے کی نیت سے آسانی باٹنے کی نیت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہو چلا ہو وظیفہ ہو یا کوئی بھی روحانی پڑائی ہو بھائی سب اپنی باتنی آنکھ پر بھی توجہ دیں یا تو اس سے پہلے یہ عمل کر لیجئے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یا تو اس کے دوران بھی کر لیجئے وہ پھر بھی چلے گا یعنی کہ آپ آلیڈی کوئی عمل کر رہے ہیں کسی پڑائی پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی چلا وظیفہ کر رہے ہیں کوئی جب کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بھی چل سکتا ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے ٹھیک ہے رات کو باوضو وضو کر کے آپ بستر پر لیٹ گئے ہیں ٹھیک ہے جی بستر پر لیٹنے کے بعد دو کام کرنے صرف اور دو میں سے کوئی ایک کرنا ہے دونوں نہیں کرنے آپ نے دونوں میں سے پہلا تو یہ ہے اب آپ آنکھیں بن کر لیں آپ کا مو کہیں بھی ہے ڈیریکشن کہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا تھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تمہارا چیرہ جہاں بھی اللہ اُدھر ہی ہے ٹھیک ہے اللہ ہر جگہ ہے جہاں آپ کا چیرہ ہے اللہ اُدھر ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ڈیریکشن کچھ بھی ہے آپ وضوح کر کے بستر پہ لیٹ گئے بستر پہ لیٹنے کے بعد ہاتھ پاؤں بلکل سیدھے رکھیے ٹھیک ہے یوں صحیح ہے ہاتھ ہیلیاں اوپر بلکل سیدھا لیٹی ہے ہیلیاں گا نہیں اور دیکھیں کہ جیبوں میں کچھ نہ پڑھا ہو یہ سائٹ کی جیب میں پینڈ کی جیب میں ٹراؤزر کی جیب میں آپ کے شیٹ کی جیب میں کوئی چیز بڑی نہ ہو اور موبائل آپ کا بلکل آف ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ٹوٹل سائلنس اس کیفیت کو تاری کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور دل کا تصور کرنا ہے کہ بیت اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب بیت اللہ کا تصور کر کے دو رکعت آپ نے پڑھنی ہے بستر پہ لیٹے لیٹے یہ سارا تصور آپ کی روح کرے گی اور آپ کی روح پڑھے گی اب آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے بہت سی لو اور پڑھنا کیا ہے جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے دو رکعت میں لیکن زبان سے نہیں پڑھنا یہ زبان نہ چلے آپ کی ٹھیک ہے دل کے خیال سے دل کے تصور سے دل کی حاضری سے دل کی توجہ سے دل کی پریزنٹیشن سے دل کے ارادے سے دل کی نیت سے دل کی سوچ سے دل کے خیال سے ٹھیک ہے یعنی کہ سب کچھ دل سے اب آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا آپ نے اور اس نماز میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سلام پھیرنا تک نصیب نہیں ہوتا آپ سو جاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کا کام گیا وہ جو آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے وہ پورا کر لے گی جو روح آپ نے اپنی بھیجی ہے بیت اللہ تصور میں نماز پڑھنے کو وہ اپنی نماز پوری پڑھ لے گی ٹھیک ہے آپ بے شخص ہو گیا سو گیا ایک تو اس عمل کو جاری کر دیجئے جی کتنا دن کوئی لیمٹ نہیں آپ کی سچائی نیت ارادہ یقین اور عظم کی پختگی پر ہے کہ آپ کا یہ کام ایک دن میں ہی کھل جائے اور ہو سکتا ہے آپ کو ہفتہ مہینہ دس گیارہ دن بھی لگ جائیں ایسی کوئی گارنٹی کارٹ نہیں ہوتا کہ یہ کام چالیس دن میں ہو جائے گا یہ کام گیارہ دن میں ہو جائے گا سب غلط باتیں ہیں نہیں ہوتا یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ایک بندے کی پیاز ایک گلاس پانی سے بھج جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خوش کی ڈی آئیڈریشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کو تین گلاس پانی پینا پڑ جائے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک بندہ دو روٹی میں سیر ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کی خوراک آٹ روٹی ہیں وہ آٹ روٹی کھاتا ہو ٹھیک ہے نا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک بندے کو میں دس دن کی دوہ دوں گا ٹھیک ہو جائے گا nothing impossible ہو سکتا ہے کہ اس کو بیس سے پچیس دن کی دوہ کھانی پڑ جائے ٹھیک ہے یہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ یہ چیز اتنے دن کر لیں اور جنابالی چالیس دن کر لیں چار مہینہ کر لیں تو ہو جائے گا یہ بندے پر ہے کہ بندے کی ریسپشن کتنی ہے ٹھیک ہے نا اس کا سینس آف سینسریٹی کتنی ہے ٹھیک ہے اس کی دلچسپی کتنی ہے اس کے جذبات کتنے ہیں اور کیجئے دنیا میں جو بھی کام ہوا وہ جنون سے ہوا ٹھیک ہے جتنے بھی آپ نے بڑوں بڑوں کے نام سنے ہوں گے جتنے بھی آپ نے بڑوں اور کامیاب لوگوں کے نام سنے ان کے پاس کامیابی کی شکتی کیا تھی چابی کیا تھی صرف جنون اپنے مقصد میں اپنے کاؤز میں جنونی تھے بس ایک ٹارگٹ فکس تھا کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے اور یہ لوگ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر گئے ٹھیک ہے تو یہ بندے پر ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ اچیومنٹ کی اس کی سینسریٹی کتنی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ کام کیا اب آپ کی جتنی توجہ ہے جتنی دلچسپی ہے جتنے آپ سنجھیدہ ہیں اتنی جلدی ہو جائے گا ایک دن لگے ہفتہ لگے گیارہ دن لگے بیس دن لگے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس کا ٹائٹل نہیں دے سکتا ہے کتنے دن میں ہوگا ٹھیک ہے ماں سیوائے انعمال کے جو بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ ایک دن ہوگا تین دن ہوگا ہم اس کو مان لیتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو وضو کیا سونے سے پہلے اس طرح پر لیڑ گئے اب دل پہ توجہ کر کے نیت کرنی ہے کہ میں نے دو سو مرتبہ سورہ اخلاص دلی دل میں پڑھنی ہے وہی کام دل کی سوچ سے دل کی زبان سے دل کے خیال سے دل کے توجہ سے دل کے ارادے سے دل کی حاضری سے ٹھیک ہے دو سو مرتبہ پڑھنی ہے بے شک آپ دو سو مرتبہ نہ پڑھ سکیں اس سے پہلے سو جائیں nothing کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے نیت آپ نے digit دو دینا ہے روح کو وہ دو سو کا دینا ہے اچھا اس والے میں کیا ہوگا سورہ اخلاص والے میں کہ جب یہ کرنے لگتے ہیں تو اس میں نین سے پہلے کچھ انسانوں کے گفتگو کرنے کی آواز آتی ہے شروع میں وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی ابتداء میں وہ جملے سمجھ میں نہیں آتے مگر یقین کیجئے چند دن maximum دس دن کسی کا نو دن کسی کا گیارہ دن میں یہ جملے یہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں یہ command سمجھ میں آنے لگتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ بصیرت کہتے ہو جس کو مشاہدہ کہتے ہو جس کو مباشرت کہتے ہو جس کو مباشر کہتے ہو ٹھیک ہے بہت آسان سی باتیں بہت آسان ترین طریقے سے میں نے عرص کی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات عمل کر لیں گے اور اللہ سو فیصد اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے آپ کو کامیاب کر دے گا باتنیاں کھولنا اس سے بڑا کوئی آسانہ ملنے کر کے دیکھ لیجئے مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے آپ صرف اور صرف اور صرف دعائیں دیں گے ٹھیک ہے حافظ محمد ابراہیم ڈاکٹر اکیم ریکی ماسٹر وید پروفیسر کاسمی طبیعہ کالج کاراچی پاکستان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ